ہیرے دنیا میں مکتہ میں تو جو گلم تھائی تھا مکتہ سے پانچ سو گلومیٹر پر ایک شہر ہے اس کا نام ہے یشرب کیا نام ہے جی یشرب وہاں کا جو جہودی شمون بڑا گنڈا تھا اس نے بقیدہ لکھت میں آورڈر کیا ہے پڑھ لیجئے کتابیں اٹھا کے کہ اگر کسی کے گھر میں شادی ہوگی تو دھولن نوز بللہ میرے محل میں ایک افتہ رہے گی پھر جائے گی اور اس یشرب کو آج مدینہ تن نبی کہتے ہیں یہ مدینہ منفرہ ہے کہ شہر بھی میں بات کر رہا ہوں مکتہ سے چار پانچ سو میل پر یہ حالت ہے کہ بیٹیوں کی عزت نہیں ہے اور آگے کھزک جاؤ ہزار میل پیس رو کس راجہ جس کو آدھ ہیران اور عراق کہتے ہیں آپ وہاں کا جو بادشاہ ہے نا اس نے آورڈر کیا ہے کہ جو غریب لوگ ہیں جو زمیدار لوگ ہیں جو مزدور لوگ ہیں یہ اپنے کھیتوں میں رہیں چنگلات میں رہیں ان کو کوئی ضرورت نہیں شہروں میں آنے کی کیونکہ یہ اپنے جانور کے ساتھ آتے ہیں تو گن ڈال دیتے ہیں اس لئے وہی رہیں ان کو حق نہیں اچھی زندگی جینے کا ہاں ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اچھی فصل اگائیں بڑی اعمال ہمیں کھانے کے لیے دے جائیں نہیں دیں گے تو کرتن اتار دی جائے گی یہ انسانی زندگی تھی اس وقت جب رسول اللہ آئے وہاں سے اور ایک ہزار آگے کلو میٹر جاؤ جس کو آئے تم شام کہتے ہو سیریا کہتے ہو بادشاہ کہتا ہے کہ کپڑے تو ہم نہیں پہننے ہیں ہمارے سپائیوں نے پہننے باقیوں کا ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ انسان نہیں ہے یہ پتے باندھ لیں یہ ٹارٹ باندھ لیا کریں ان کو کوئی ضرورت نہیں وہاں سے اور ایک ہزار آگے کلو میٹر چلے جاؤ افریقہ کا سائلی علاقہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں کا بادشاہ اپنے وزیروں کو کہتا ہے کہ یہاں تو کوئی فیکٹری نہیں ہے نا کوئی زیادہ فصلیں نہیں ہوتی تو اس نے کہا ہم کیا کریں گے کہتا کرنا کیا ہے روز گاؤں دیاز سے چالیس پچاس نوجوان لڑکے لڑکیاں پکڑ کے لاؤ لوہا گرم کرو ان کے موں پہ مہر لگاؤ داگ دو پھر پیروں میں بیڑیاں ڈالو روز منڈی میں جا کے جانوروں کی طرح انسانوں کو بیک چھو مولی صاحب یہ میں تب کی بات بتا رہا ہوں جب رسول اللہ دنیا میں آئے یہ وہ بات بتا رہا ہوں جو آج مسلمان سننا نہیں چاہتے ایسے پھوک نہیں مارتی تھی علمچری پڑھ کے کہ اسلام مکہ سے نکل کے یہاں پٹیالہ کی تیج باک کلونی میں آج میں اسلام قبول کر کے بیٹا ہوا ہوں میں کوئی مدینہ منفرہ سے پروجیکٹ ہو کے نہیں آیا میرے تک یہ دین محمد رسول اللہ کے دیوانوں نے پہنچایا ہے میں ان میں سے نہیں ہوں جو بیٹھ کے کہنے لکھ بڑھوں کہ اچھا ہم تو سیدھا وہیں سے آئے تھے کون کہتا ہے کہ ہم وہاں سے آئے تھے ہم ان ذروں میں پلنے والے وہ غریب اور نیچے لوگ تھے جن کو اسلام نے عزت رکھی ہے اور آگے چلے جاؤ افریقہ سے چائنہ میں جو کہتے ہیں ہم سب سے پرانی تہذیب ہیں سڑک کے اوپر غریب چل نہیں سکتا باستشاہ کے بیٹوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کھیل نہیں رہا سپائیوں کو کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو بینا گردنوں کے تڑپتے ہوئے دیکھیں تو بچوں کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑ کے درجن درجن لوگوں کی گردن اتاری جاتی ہے پڑتے کی انہیں تاریخ دنیا کی یہ دنیا کیا کہتی ہے محمد رسول اللہ نے کیا کر دیا آگے آجاؤ یہاں اگر اچھے پانی کا کونہ ہے تو دو رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پھی سکتے اور آگے خسد جاؤ سپین کی طرف نئی دنیا کی طرف وہاں کے جو گورے ہیں وہ وہاں کے کالوں کو کہتے ہیں کہ تم انسان ہو ہی نہیں آج بھی لوس انجنیز کی ایک عطالت میں وہ ایک پرانے صدیوں پرانے جج کا ایک فیصلہ عبرت کے لیے رکھا گیا شیشے میں مر کے کہ جب کسی زمیدار کیا مذہور کام کرنے والے نے درخواست دی کہ میرا بچہ مر گیا بھوک سے یہ میرے کھانا نہیں دے رہا آئی دس دن ہو گئے تو جج نے لکھا کیونکہ تمہاری نسل انسانوں کی نہیں ہے تم تو زمیدار والے ہو تم تو مقدمہ ہی نہیں کر سکتے بادشاہ کیوں میاں صاحب یہ دنیا کی حالت تھی اس وقت کب جب محمد الرسول اللہ آئے یہ کون بتایا آج دنیا کو کہ اتنا بڑا دین جس میں آج چوہان بھی ہیں جس میں سلمانی کہتے ہیں ہم سلمانی ہیں جس میں قریشی کہتے ہیں بڑی شان سے ہم قریشی ہیں کمبو کہتے ہیں ہم کمبو ہیں یہ کون بتائے گا یہ پہنچا کیسے یہ ان تک پہنچا کیسے دنیا کی حالت کیا کی اس وقت آؤ میں بتاتا ہوں محمد الرسول اللہ نے نماز سے پہلے کیا کیا رسول اللہ نے زکاة کی بات سے پہلے کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا کرنے سے پہلے کیا کیا جس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک رسول اللہ مکہ کی ایک گلی میں سے گزرتے ہیں اور وہاں پر ایک غلام تالرہ جو ان کا حبشی جو ہے وہ چکی پیس رہا ہے اور رو رہا ہے چکی پیس رہا اور رو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کیا بات ہے کیوں روتا ہے پتہ لگا تیز بخار چلا ہوا ہے تیز بخار کی وجہ سے اس لئے رو رہا کہ مالک نے ظلم کیا ہے مالک نے تشدد کیا زبر گستی اسے چکی چلوارا ہے تو محمد رسول اللہ نے کیا کیا بھائی محمد رسول اللہ نے کیا کیا رسول اللہ گھر گئے ایک ہاتھ میں خجوریں لے کے آئے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ لے کے آئے اس قریب چکی والے کو کہا کہ تم بیٹھ جاؤ لیے دودھ پیو خجوریں کھاؤ اور رضائی لے کے آرام کرو وہ رونے لگا کہ لگا اگر آٹا نہیں پیسا مالک مارے گا محمد رسول اللہ نے فرمایا نہیں مارے گا کہتا کیوں نہیں مارے گا آقا نے فرمایا تم آرام کرو میں تمہاری جگہ چکی چلا ہوں گا یہ وہ باتیں ہیں جو آپ اب سنوانے ہی چاہتے ہیں حضور نبی علیہ السلام نے وہ چکی چلائی ہے دن نہیں متعدد مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غلام کے پاس گئے متعدد مرتبہ اسے آرام کرویا پھر چکی چلاتے رہے اور پھر یہ غلام جب مسلمان ہوتے ہیں کون سیدنا بلال افشیر عزی اللہ تعالی عنہ لیکن چکی اس لئے نہیں چلائی تھی کہ اس وقت بلال تو کلمے کی تبلیغ کرنی تھی چکی اس لئے چلائی تھی کہ مسلمانوں کو بتانا تھا کہ جب کوئی مظلوم غریب پھس جائے تو پھر اس کا مذہب نہیں دیکھنا اس کی مدد کرنے کے لئے اب جب یہ ابتدار میں جو صحابہ مسلمان ہوئے نہ تھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو مان لیا آپ کے اللہ کو مان لیا ہے آپ کے رب کو مان لیا ہے آپ کرنا کیا ہے آپ اگر میرے ساتھ لگ جائیں مفتی صاحب کے ساتھ لگ جائیں میرے موسیب بھائی آئے ان کے ساتھ لگ جائیں آپ پوچھو گے بتائے کرنا کیا ہے تو اگلا بتایا کہنا کہ میرا یہ آئی ڈیا اب آپ کو اچھا لگے گا تو آپ چلیں گے تو جو اقتداء میں مسلمان ہوئے